ارشد شریف شہید امران حن پر عملے کا ماسٹر مائنڈ نواز شریف نکلا نواز شریف پر یہ الزام کس نے لگایا ہے کون ہے وہ اور اس کا نواز شریف سے کیا تعلق ہے اور اس میں کتنی سچائی ہے نواز شریف یہ الزام سنتے ہی لندن سے باغ نکلے ہیں جس طرح وہ پاکستان سے پچاس روپے کے سٹام پیپر پر پاکستان سے لندن شفٹ ہوئے تھے بیماری کے بانہ بنا کر تو گفتاری کی ڈر سے انہوں نے لندن سے یورپ کی طرف اڑان پڑھ لی ہے تو اس ساری تفصیل سننے کے لیے اور تفصیل کو جاننے کے لیے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں داکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بسانی ہوئی تھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ پاکستان میں آئین اور جمہوریت کی ترقی کا مو بولتا ثبوت ہے صرف پچاس روالی اسٹام پر سزا یافتہ مجرم سفارتی پاسپورٹ کی سہولت لے کر دس ممالک کی صحر تفریح کر سکتا ہے سانہ مارڈر ڈاؤن کے قاتل کو عمران خان صاحب کی حکومت میں یاسمین راشد پنجاب کی وزیرہ صحت نے خطرناک بیماری کا صرف ٹیک جاری کیا اور شیری مزاری نے اس کی مکمل حمایت کی تھی اور خان صاحب نے ترز کھا کر بہر بیجا تھا تصمیم اہدر نون لیگ کا ترجمان اس نے نواز شریف کو ایسا انجیکشن لگایا ہے کہ اس نے دس ملکوں کے سفر کے لیے دوڑنا شروع کر دیا ہے جو شخص پاکستان آنے کے لیے اپنے ترہ ترہ کے بانے بنا رہا تھا اور کبھی پلیٹیں اپسٹ ہو رہی ہیں کبھی کیا کبھی کونسی بیماری کبھی دل کا مریض بن جانا تصمیم اہدر وعدہ ماف گواہ بننے کو تیار ہیں اور ان کے پاس ثبوت بھی ہیں نصیم اہدر نے کہا ہے کہ میں عدالت میں ثبوت پیش کروں گا کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ برطانیہ میں بہت سخت قانون ہے بھلا کسی وجہ کے کسی بار الزام لگانا برطانیہ میں بہت سخت سزا کا مرتقب ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے پاس ثبوت ہیں اور انہوں نے بولا ہے کہ میں عدالت میں ثبوت پیش کروں گا تو عدالت کی کروائی کی وجہ سے نواز شریف برطانیہ چھوڑ کر یورپ کی صرف تفریق کے لیے نکل گئے ہیں تو کیونکہ نواز شریف نے تصنیم اہدر کے ساتھ تین ملاقاتیں کی تھی جس میں انہوں نے ان سے شوٹر مانگے تھے نواز امران خان پر حملہ کرنے کے لیے تصنیم اہدر نے صاف صاف انکار کر دیا تھا نواز شریف کے خلاف سربائی کا آخاز ہو چکا ہے برطانیہ